اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف ٹیچر چینل میں تمام وبرز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ناظرین و سامین اللہ کریم کے فضل و کرم سے حیلیت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک تمام اسلامی بہن بھائیوں کو بزرگوں کو تمام والدین کو دین و دنیا کی عزتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما دے معزز ناظرین و سامین ماہ سفر المظفر کا مہینہ عالم اسلام میں تلو ہو چکا ہے سفر المظفر کا بابرکت مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے اور اس کی رونکیں برکتیں اور اس کی وسطیں اللہ کریم کے کرم سے عالم اسلام میں ڈگ بگائی جا رہی ہیں مسلمان اللہ کریم کے کرم سے ہر ایک گھڑی کا عدو احترام کرنے میں کوشح عمل ہیں معزز ناظرین و سامین سفر المظفر کا مہینہ عالم اسلام میں یعنی اسلامی سال کا دوسرا بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کو بھی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت دے دی گئی بعض مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ اس اسلامی مہینوں میں یعنی سفر المظفر کا مہینہ بہت ہی مردوں کے لیے بھاری ہے اور یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہوتا ہے کیونکہ اس مہینے میں آسمان سے بلاؤں کا مصیبتوں کا آفتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ مہینے اور دن اور سال بلکہ ہر ایک لمحہ ہر ایک گھڑی اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے یہ مہینہ بھی عالم اسلام کا یعنی اسلامی سال کا دوسرا بابرکت مہینہ اور اللہ تعالی کا بنا رہا ہوگا مہینہ ہے سفر المظفر کا مہینہ بھی اسی طرح بابرکت اور وسط والا ہے جس طرح باقی اسلامی سال کے مہینے ہیں تو معزز ناظر انسامین سفر المظفر کے بابرکت مہینے کا پہلا دن ہی بابرکت ہے جمہت المبارک کا بہت بابرکت دن بہت فضیلت والا دن اور بہت اہمیت کے حامل دن جمہت المبارک کا وظیفہ لے کر آپ کی حجمت میں حاضر ہیں جمہت المبارک کے دن کا وظیفہ صرف اللہ کے دو ناموں کی ایک تسبیح آپ کے ہر دکھ اور تکلیف کا مدعوہ ہوگا خود ہی اس کی عظیم و شان برکات کا مشاہدہ کرو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں تمام مصیبتیں پرشانیاں بیماریاں لڑایاں جھگڑے فطر فساد ختم ہو کر رہ جائیں گے پورا مہینہ آپ کے گھر میں خوشی کا عالم ہوگا ہر طرف خوشی کے چرچے عام ہوگے معزز ناظر سامین اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کے گھر میں رزق کے تمام حیبی دروازے کھول دی جائیں گے اور تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے جڑ سے خاتم ہو جائے گا آپ کے گھر میں حلال رزق میں اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ آپ کی آنے والی سات نسلیں بھی اگر گھر بیٹھ کر کھائیں تو کبھی ختم نہیں ہوگا معزز ناظر سامین سب سے پہلے ہم پر اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں نبی کریم کا امتی بنایا اس سعادت کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں لہٰذا ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ قرآن اور ہر لحظہ نبی کریم کی شان حمید سمجھنے کی سچی لگن اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم ہو گئی تو ہمارا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا تو اس لیے میرے ساتھ مل کر پڑے اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و بارک وسلم معزز ناظر سامین ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب ہمارا عمل کیا ہے اللہ پاک کے بہت خوبصورت نام السلام المومنو یہ بہت خوبصورت اور بابرکت نام بہت اہمیت اور فضیلت کے نام ان کا ہم نے ورد کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں السلام المومنو یہ دو اللہ پاک کے بہت خوبصورت نام اگر فضر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ گھر سے تنگ دستی بلکل ختم ہو جائے گی اگر آپ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر مریض کے سرحانے بیٹھ کر اس کو دم کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد سیت یابی نصیب ہوگی اگر ان دو ناموں کو لکھ کر تعویز بنا لیں اور اس تعویز کو پانی میں مکس کر کے اس گھر کا ہر فرد بھی تو کسی بھی قسم کی موزی بیماری سے بلکل آپ محفوظ رہیں گے اور کسی بھی قسم کے گندے جرہ سیم بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گے معزز ناظرین شامی یہ بہت بابرکت عمل ہے آپ بھی اپنا لیں اور سماعت فرما لیں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے جمت المبارک کے زہر کی نماز کے بعد جس جگہ پر آپ بیٹے ہوں اسی جگہ پر بیٹھ کر قبلہ روح ہو کر اول آہِ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر درمیان میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام السلام آپ نے السلام کو ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے دوسری تصویح المؤمنوں ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھ کر تعداد کا اعداد کا خیال رکھنا ہے آپ کے تعداد میں کوئی فرق نہ ہے السلام ایک سو اکتیس مرتبہ اور المؤمنوں ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھ کر اپنے لئے اپنے رب کے حضور دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مانگی ہوئی جائز حاجات پوری ہوں گی موزز ناظر سامین کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے کسرت سے درود پڑھ لیں اور پھر اپنے گرب کی بارگاہ میں شرمنگی سے سر جھکا کر جھک کر نہایت آجزی و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں کیونکہ ایک نوجوان کی توبہ استغفار سے ہزار سال قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے دل سے سچی توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں اور اپنے لئے تمام جائز دعا جات مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کی مانگی ہوئی ہر جائز حاجات پوری ہوگی۔ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا آپ کے گھر میں دولت کی برسات ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت دونوں جہاں کی خوشیاں آپ کو نصیب کرے گا۔ معزز ناظرین سامین حمزہ والی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری چھوٹی سی کاوش کو آقا دو جہاں نبی کریم کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آپ تمام اسلامی بینبائیوں کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بابرکت مہینے کی خوشیاں برکتیں ہمارے مقدر میں لکھ دے اور ہمیں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتے ہوں ملیں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھی گا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ